بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب انیت ہے خیریت سے ہوں گے جی تو پیارے بچوں آج ہمارا پانچوی جماعت کی کروانے اردو کا لیکچر نمبر اٹھالیس ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنی کروانے اردو کی کتابیں نکال لیں اور ساتھ میں اپنی اردو علف کی جو کابی ہے وہ بھی نکال لیں آج ہم جس سبق کی دورائی شروع کریں گے وہ ہے تفہیم ٹھیک ہے جس میں ہم نے وقت کی پابندی یہ بارے میں پڑھاتا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے سوالوں کی جواب کی دورائی کریں گے سب سے پہلا سوال وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے جواب کسی بھی کام کو مقرر وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے سوال نمبر دو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کونسی بات ضروری ہے جواب کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے سوال نمبر تین وقت ایک انمول دولت ہے اسے وضاحت کیجئے جواب وقت ایک انمول دولت ہے کیونکہ کھوئی ہوئی دولت تو ہمیں واپس مل سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کسی قیمت پر واپس نہیں آ سکتا سوال نمبر چار قدرت کی کون سی چیزوں سے وقت کی پابندی کا سبق سیکھا جا سکتا ہے جواب یوں تو قدرت کی ہر چیز ہمیں وقتی پابندی کا سبق دیتی ہے مگر موسموں کا اپنے وقت پر بدلنا چاند سورج اور ستاروں کا اپنے وقت پر تلو اور غروب ہونے سے وقت کی پابندی کا سبق سیکھا جا سکتا ہے سوال نمبر پانچ ہے وقت کی پابندی کے دو فوائد لکھئے جواب جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور نمبر دو وہ لوگ دنیا میں عزت اور خوشحالی آسل کرتے ہیں اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر چھے جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے انہیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جواب جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے زلط اور بدحالی ان کا مقدر بن جاتی ہے سوال نمبر سات طلبہ کے لیے وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے جواب طلبہ کے لیے وقت کی پابندی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اگلا سوال دیکھیں آپ آئندہ کن کن موقعوں پر وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے چار باتیں لکھیں نمبر ایک صبح صویرے اٹھنا نمبر دو وقت پر نماز ادا کرنا وقت پر سکول جانا پڑھائی اور صحت پر توجہ دینا پھر ہے عبارت سے دو متعزاد بورکب لکھئے امیر غریب شہری تحاتی جی بچو یہ ہماری سوالوں کے جواب تھے جن کی ہم نے دورائی کی اب اس کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر اٹھارہ پر اگلی سرگرمی دیکھیں الفاظ کے حروف کی ترتیب بدل کر چار نئے الفاظ بنانے ہیں بابندی کے ہم نے ندی بندی پانی باندی ٹھیک ہے یعنی اس کے جو یہ حروف ہیں ان سے پھر ہم نے نئے لفظ بنانے ہیں اس طرح خوشحالی کا خوش شوخ ولی حال زندگی کا دیکھیں گندی نظر دیکھ زن ٹھیک ہے اسی طرح انمول کا نل مول مال علم یعنی انہی کے یہ جو لفظ حروف ہیں انہی سے ہم نے نئے لفظ بنائے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ ہماری دورائی تھی جو ہم نے مکمل کی سبق تفہیم کی آج ہم نے ٹھیک ہے بچوں اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ